امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر آٹھ خئی کہانی ایک انتقامی کہانی ہے جو خئی کی قدیم روایت کے پس منظر میں سامنے آتی ہے جہاں دشمن کے خاندان کے مرد ارکان کو ان کے نصب کے تسلسل کو روکنے کے لیے ختم کر دیا جاتا ہے اس پرانے انتقام کے مرکز میں درویش خان دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان ہے درویش خان اپنے والد کے دراب خان کے ہاتھوں قتل سے پریشان ہے ایک پر امن زندگی کی تلاش میں درویش کا مقصد نسل در نسل دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جنگ بندی کرنا ہے تہم شکوک پیدا ہوتے ہیں اور دراب خان اور اس کا بیٹا چنار خان امن کے لیے درویش کے ارادوں پر شک کرتے ہیں درویش کی حقیقی کوششوں کے باوجود امن کا پیغام دینے والے ایک مہربان انسان درویش کے گھر پر ایک جشن کے دوران واقعات کا ایک علمناک مور سامنے آتا ہے جس سے زمدہ اور اس کے خاندان کے لیے بے اپنا تکلیف ہوتی ہے نمبر ساتھ گم درامے کی کہانی میں ایک پور اسرار قتل کیس دکھایا گیا ہے توبہ صدیقی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے جو ایک وکیل ہیں اور ایک قتل کیس کو حل کرتی ہے جس میں کئی طاقتور شخصیات ملوث ہوتی ہیں فیروز قادری اور فرقان قریشی بھی اس ڈراما سیڈیل کا حصہ ہیں نمبر چھے جنت سے آگے جنت سے آگے شناخت کے موضوعات ذاتی خواہشات اور دوسروں کو آئیڈلائز کنٹین کے ممکنہ نتائج کی کھوچ کرتی ہے یہ کہانی جنت اور تبسم کے سفر کی پیروی کرتی ہے جب وہ اپنے خوابوں رشتوں اور اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرنے کے موروسی چیلنجز پر تشریف لے جاتی ہے تبسم ایک خوبصورت اور شفیق نوجوان لڑکی ہے وہ بے لوز طریقے سے اپنے خاندان کے ہر فرد کا خیال رکھتی ہے اور یہاں تاکہ اپنے پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن دے کر ان کی مالی مدر کرتی ہے اگرچہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتی ہے لیکن ایک چیز ہے جو اسے بے اپنا خوشی اور تحریک دیتی ہے ٹیلی ویئن پر جنت کا مورننگ شو دیکھنا جنت علی خان مورننگ شو کی میزبان ہے جسے تبسم بہت پسند ہے وہ جنت کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے اور اس کے انداز اور اسلوب کی تقلید کرنے کی کوشش کرتی ہے دوسری طرف ایسی ہزاروں لڑکیوں کو متاثر کرنے والی جنت اندر سے خالی ہے نمبر پانچ کابلی پلاو ڈراما سیریل کابلی پلاو کی کہانی لاہور میں رہنے والے ایک خاندانی ایماندار شخص حاجی مشتاک اور ایک افغانی لڑکی بار بینہ کے بارے میں ہے وہ اتفاقا اس وقت ملتے ہیں جب بار بینہ اپنے گھر سے دور ہوتی ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے حاجی مشتاک اس کی مدد کرتا ہے اور اسے اپنے گھر لے جاتا ہے بار بینہ ایک معصوم لڑکی ہے جو اپنی زندگی میں جد و جہد کر رہی ہے اسے محفوظ رکھنے کے لیے حاجی مشتاک کو اس سے شادی کرنا پڑتی ہے لیکن آخر کار وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے خوبصورت سبینہ فاروق ڈراما کابلی پلاو میں بار بینہ کے روپ میں نظر آ رہی ہیں نمبر چار عشق مرشد عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کے گھر گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے ایک ساتھ لائے ہے کیونکہ انہیں محبت کے نام پر لا تعداد چیلنجز کا سامنا ہے سیاست دشمنی جوش و خروش اور ابحام سے بھری داستان یہ طاقت کی کشمکش ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈھلتی ہے ڈراما جذبات دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے نمبر تین گناہ گناہ ایک طاقتور زمیدار ملک حیاد خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکی چاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر رازی ہو جاتا ہے تہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پور عظم ایسے جو سبیحہ جائے وکوہ میں داخل ہوتی ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہر سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے نمبر دو کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹیڈ راما سیریل کچھ ان کہی ایک جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو بیگا ماس سے بھرا ہوا ہے اس رامے میں خواتین کے جائے داد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤر ڈالنے بورڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزا اور اکل میں لپتے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آغا جان کے ابائی گھر کے گرد کھومتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آغا اپنی بہن کے ساتھ جائے داد بھانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعویوں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نو جوان ریل سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر ایک سریرہ ڈراما سریرہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے انچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے سریرہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈراما ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرح بکری ہوئی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں سریرہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہریسمنٹ کا شکار ہیں وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد کرنے سے کاثر ہیں کیونکہ ان کی عزت دعو پر لگ جائے گی اور خواجہ سرا انٹر سیکس کمیونٹی کی افراد جو اپنی شنافت کی وجہ سے زلیل ہو رہے ہیں نچلے متوسط طبقے کے پسمنظر سے تعلق رکھنے والی رانیاں جس کا کردار سبا کمر نے ادا کیا ہے وہ ہمیشہ ڈوکٹر بننا چاہتی تھی لیکن اس کے حالات نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا سنیتہ مارشل بطور مزنا کو صرف اس لئے ڈوکٹر بنایا گیا تھا کہ وہ ایک امیر گھرانے میں شادی کر سکے سبور علی بطور رامین اپنی ماسٹر ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ خوبصورت ہے اور تازہ تین فیشن اور خوبصورتی کے رجحانات کے ساتھ اپ ڈیٹ رہتی ہے وہ اس وقت مشہور ہو جاتی ہے جب اس کے ایک دوست نے اس کی پرائیویٹ تفریحی ویڈیو سوشل میڈیا پر لیک کر دی اور یہ وائرل ہو جاتی ہے منیب بٹ باہیسیت سارنگ پیدائشی طور پر ایک انٹر سیکس شخص ہے اور اسی وجہ سے وہ بچپن سے ہی ایک دکھی زندگی گزار رہا ہے حریم فاروق باہیسیت مریم شمشیر خان کی تین بیٹیوں میں سے ایک ہے ایک زمیدار جو پھلوں کے کئی فاموں کا مالک ہے مریم کی بچپن میں زبردستی اس کی خالہ ذات سے شادی کر دی گئی اب جب کہ وہ جوان ہو چکی ہے اس نے اپنے سسرال جانے سے انکار کر دیا ہے ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مسائب تنقید اور نائنصافی کا سامنا کر رہی ہیں باہیسیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آگئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ